ہیلو اسلام علیکم فریمز کیسے آپ سب ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بھی سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو ہم نولیج چینل ٹی وی ہم پریس دہ بیل ایکن فور نیو ویڈیوز آج کے ہمارا ٹاپک ہے ہم ففٹی سپتمبر کے رفوالے سے کہ سکوٹس کھولیں گے کی نہیں ادارے کھولے گئے یا نہیں وفاقی وزیر تعلیم شفکت محمود کا ایجنڈا سامنے آگیا ہے ایجنڈا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بیسویں صوبائی بہن الوزراء تعلیم جناب شفکت محمود کی سیر صدارت جاری تھی اسلام آباد میں اس کا ایجنڈا آگیا ہے اب آپ کے سامنے لیکن آپ سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ایجنڈا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس میں شفکت محمود نے ویری کلیر لی مینچن کیا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایجنڈا سامنے آئے وفاقی وزیر تعلیم شفکت محمود کی طرف سے جو بین الوزراء تعلیم کی زیر صدارت ہوا ہے اس میں انہوں نے دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل حتمی طور پر یہ کہتیا ہے کہ آج کی اس میٹنگ میں یہ جو ایسو پیز ہیں ان کو فالو کیا جائے گا اس میٹنگ میں چیئرمن ایچی سی اور چیف ایکزیکٹیف ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی شامل ہے اس کے علاوہ تمام پینل صوبائی وزراء تعلیم کے ممبر جن میں تمام صوبوں کے وزراء تعلیم بھی شامل ہے پاکستان پنجاب سے براد راس بھی اس میٹنگ میں شامل ہے اس میٹنگ میں جو چار اہم رکات ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا اور ان کے اوپر عمل درامت کرانے کی کوشش کی جائے گی وہ ایک یہ ہے سب سے پہلے تو آج ایسو پیز کو فائنل کیا جائے گا کہ ایسو پیز کے تحت پندرہ ستمبر سے تعلیمی ادارے کھلیں گے میں نے آپ کو کل ایک پورا ویڈیو کلپ دکھایا تھا شمکت محمود کا جس میں انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ پندرہ ستمبر سے ہر حالت میں تعلیمی ادارے کھلیں گے صرف تہہ یہ کرنا ہے کہ کون سے ایسو پیز کے تحت کھلیں گے اس میں دو ایسو پیز زیرے غور تھے ایک تو یہ تھا کہ آدھے بچوں کو تیس دن بلائے جائے اور آدھوں کو اگلے تیس دن بلائے جائے اور دوسرا ایسو پیز ایک تو یہ تھا کہ آدھی کلاس کو ایک وقت میں پڑھایا جائے یعنی کہ تین گھنٹے دن میں تین گھنٹے آدھی کلاس کو پڑھایا جائے اور پھر تین گھنٹے نیکسٹ کلاس کو پڑھایا جائے اور ہفتے کی چھٹی کو کینسل کر دیا جائے وفاق میں اس کے ساتھ ہی سردیوں کی چھٹیوں کو ختم کرنے کا بھی اس میں ادیا دیا گیا تھا اور دوسرا ایجنڈا یہ تھا کہ کیسے یکسہ تعلیمی رضاق کو ملک بھار میں ناپس کیا جائے تیسرا ایجنڈا جو اس میٹنگ کا ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ کے جو انتہانات ہونے ہیں وہ کن ایسو پیس کے تحت لیے جائیں گے خاص طور پر ایم ڈی کیٹ ایڈری ٹیس اس کے بعد چوتھا ایجنڈا جو آج زیرے غور ہے کہ تمام کلاسز کے کورسز حاف کیے گئے ہیں ان میں کون کون سے ڈاپک شامل کیے گئے ہیں اور کون کون سے ڈاپک سکپ کیے گئے ہیں آگے بھی ہم گیانے کے بہت انہوں نے اچھا کام کیا کہ جو کلاسز ہیں سارے جو سجیٹسائیم کے بورڈ کے حوالے سے انہوں شورٹ کیے ہیں جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کریں سٹونٹس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر مراد راز کی طرف سے صبح ہی صبح ایک نوٹیفکیشن آیا ہے جس میں انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بالکل واضح بتایا ہے کہ پندرہ سبتمبر سے پنجاب بھر کے سکول نوی دسویں اور انٹرمیڈین کی طلبہ کے لیے کھول دیے جائیں گے جبکہ بائیس سبتمبر دوہزار بیس سے سکول چھٹی سے آٹھویں جوانت کی طلبہ کے لیے کھولے جائیں گے تیس سبتمبر سے صوبے بھر کے تمام پرائمری سطح پر سکول کھول دیے جائیں گے جبکہ پنجاب کے تمام سکولوں میں کسی بھی جگہ سکولوں کو ڈبل شفٹ میں چلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی تمام طلبہ کو متبادل دنوں میں بھلایا جائے گا یعنی کہ آدھے طلبہ ایک روز آئیں گے اور آدھوں کی اگلے روز چھٹی ہوگی جبکہ دوسرے جو آدھے ہوں گے وہ اگلے روز آئیں گے اگر پچاس کی آپ کی کلاس ہے تو پچیس ایک دن پچیس ایک دن یعنی کہ تین دن ہفتے میں آپ نے سکول جانا ہوگا اور دوام پنجاب کے سرکاری اور پرائیویر سکولوں کو اس بارے میں ان سے پابندی کروائی جائے گی کہ وہ ان ہدایات کو منوان تسلیم کریں دوسری طرح سٹوڈنٹس وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی طرف سے بھی ٹویٹ سامنے آیا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں شفقت محمود صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کالج یونیورسٹیاں نوی اور دسوی جماعت پذرہ ستمبر سے یہ ادارے کھول دیے جائیں گے چھٹی تا آٹھوی جماعت دیس ستمبر میں جائزہ لیا جائے گا دیس ستمبر تک اس کے بعد جائزہ لینے کے بعد وہ کھولے جائیں گے اور نرسری تا پرائیمری جماعت تک جتنے بھی طلبہ ہیں وہ تیس ستمبر سے جائزہ لینے کے بعد کھولے جائیں گے یعنی کہ فائنل جائزہ ہوگا بائیس تاریخ کو میٹنگ ہے اور اس کے بعد انتیس تاریخ کو میٹنگ ہے تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ چھٹی تا آٹھوی جماعت کو فائنلی اوپن کرنا ہے یا نہیں کرنا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں تاکہ ہم آگے اور ویڈیوز لوڑ کریں اور آپ کو